مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِن مِنَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِن مِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ مَا أَجْرًا وَيَسْرُ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّينِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدْ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَعْلَ جنت الخلد آمین یا رب العالمین غزوہ بنو المستلق سے واپسی پر ایک اور واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ جویریہ بنو مستلق کے سردار حارس کی بیٹی تھی اور یہ ان قیدیوں میں آئی تھی کہ جو کہ بنو المستلق کے ہوئے تھے اور جو مال غنیمت وغیرہ ملے تو ان میں جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھی ان کی پہلی شادی جو تھی وہ ان کے کسی چچازاد سے ہوئی بھی تھی اور وہ بنو المستلق کے غزوہی میں کفر کی حالت میں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور سیدہ جویریہ جب مسلمانوں کی قید میں آئیں تو جب یہ قیدی تقسیم ہوئے تو جویریہ رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس انساری کے حصے میں آئیں اب سیدہ جویریہ ان کا پہلا نام برہ تھا اور ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تبدیل کر کے تو جویریہ رکھا تھا ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ یہ ایک لانڈی کی زندگی گزاریں بیکوز بیسکلی وہ ایک شہزادی تھی اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی نعمتوں میں پلی ہوئی تھی اور یہ ان کی عمر مبارک اس وقت بیس سال تھی ان کی عمر اس وقت بیس سال تھی اور انہوں نے پھر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے مقاتبت کی اور یہ بھی ان کی ذہانت کی ایک بہت بڑی علامت تھی ان کا مقاتبت کرنا اور نو اوقیا سونا کہا جاتا ہے یہ تقریبا ہزار گرام سونا بنتا ہے تو انہوں نے اتنے سونے کے بدلے میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے مقاتبت تیہ کی اب سوال دوسرا یہ اٹھا کہ یہ مقاتبت تو تیہ ہو گئی تو یہ پیسے ادا کیسے ہوں تو اس صورتحال کو حل کرنے کے لیے اب یہ بھی ان کی انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ یہ سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ میرے حجرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو میں نے انہیں دیکھا اور سیدہ جویریہ انتہائی خوبصورت تھی تو کہتی ہیں کہ مجھے جویریہ کا آنا ناغوار ہوا کیونکہ میں نے دل میں مجھے سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں وہی کچھ دیکھیں گے جو میں نے دیکھا ہے یعنی خوبصورتی بیوٹی اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایک انسان ہونا آپ کی ایک انسان کی ایک بیسک نیچر وہ سامنے آتی ہے اور ہم بار بار سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کچھ جو واقعات ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا کھل کر سامنے آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جویریہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بہرحال ان کو اجازت ملی اندر آنے کی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر آ گئیں اور بولی کہ یا رسول اللہ میں حارس بن ابی زرار کی بیٹی ہوں میرا نام جویریہ ہے اور حارس اپنی قوم کا سردار ہے اور میرا معاملہ آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے میں ایک بہت آزمائش میں مبتلا ہوں مراد یہ ہے کہ میں ایک لونڈی کی زندگی نہیں گزار سکتی اور میں ثابت بن قیس یا اس کے چچا ذات کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے ان سے اپنے بارے میں مقاتبت کر لی ہے اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ رقم ادا کرنے کے سلسلے میں میری مدد فرمائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز آفر کروں کیا تم اس سے بہتر چیز چاہو گی تو وہ بولی یا رسول اللہ وہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری مقاتبت کی رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں تو جویریہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد فعلتو تو میں نے ایسا کر دیا یعنی دن کنسیڈر اٹ ڈن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی جویریہ رضی اللہ عنہ سے تو ان کی عمر بیس سال تھی ان کا نام برہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے جویریہ رکھا تھا اب جویریہ رضی اللہ عنہ خود بتاتی ہیں کہ انہوں نے غزوہ بنو المستلق سے تقریباً تین راتیں پہلے خواب دیکھا تھا کہ چاند یسرب سے چلا آ رہا ہے اور آ کر میری گود میں گر گیا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ خواب بتانا پسند نہیں کیا اور جب ہمیں قید کیا گیا تو اس وقت مجھے اس خواب کے پورا ہونے کی امید ہو گئی تھی پیدا اب جب کہ سیدہ جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں تو جو صحابہ کرام تھے جن کو قیدی ملے تھے غنیمت میں تو ان سب نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں تو اب یہ ہمارے قیدی کیسے رہ سکتے ہیں تو انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو اس کی وجہ سے بنو مستلق کے ایک سو گھرانے آزاد کر دئیے گئے میں نہیں جانتی کہ کوئی عورت جویریہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لئے برکت والی ثابت ہوئی ہوں اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بیوٹی کی ان کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی اور فرماتی تھی کہ وہ نرم و ملائم اور فریش ایسے جیسے پلیزنٹ ہوتے ہیں لوگ اس طرح سے تھی اور جو کوئی بھی ان کو دیکھتا تھا وہ ان کی خوبصورتی سے ایک دفعہ کیپٹیویٹ ضرور ہوتا تھا پھر اسی طرح سے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے مجھ سے شادی کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی یعنی یہ میری سفارش سے نہیں سارے انسار نے قیدی رہا کر دیئے تھے بلکہ انہوں نے خود ہی رہا کیے تھے اور مجھے تو میری ایک چچا کی بیٹیوں میں سے جو مال غنیمت میں کسی کے پاس آئی بھی تھی ان میں سے کسی نے بتایا تھا مجھے یہ خبر دی تھی تو میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا تھا کہ میری قوم ساری رہا ہو گئی ہے اب اس میں تھوڑا جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے تو اس میں جو چیز سامنے آتی ہے خاص طور پر جو اسیرہ النبیہ سمیرہ الزائد کی ہے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ سارا واقعہ بنو مستلق سے واپسی پر ہوا ہے مدینہ پہنچنے سے پہلے اور یہ راستے میں ہی کیونکہ قیدی تقسیم کیے گئے ہیں اور یہ ساری مقاتبت والی بات اور یہ نکاح جو ہے یہ راستے میں ہوا ہے کیونکہ جو حارس بن ابی زرار ہے جو والد ہیں جوویریہ رضی اللہ عنہ کے ان کا قبول اسلام پھر مدینہ میں آ کر ہوا ہے اور مدینہ آ کر تو پھر وہ واقعہ افق والا جو سارا سلسلہ ہے وہ بڑی زور و شور سے چل نکلا تھا تو جوویریہ رضی اللہ عنہ والا نکاح جو ہے یہ سیرت نگار زیادہ تر اس طرف گئے ہیں کہ یہ ادھر ہی ہو گیا تھا یعنی راستے ہی میں ہو گیا تھا اب جب مدینہ تشریف لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حارس بن ابی زرار جو ہے اس کے اسلام قبول کرنے کا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ اس کو اب یہ احساس ستاتا رہتا تھا کہ میری بیٹی مسلمانوں کی قید میں ہے تو وہ سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے اب میں اپنی بیٹی کو رہا کروا ہوں تو اس نے فدیہ کا بندوبست کیا چھے اونٹ اس نے اپنے ساتھ لیے اور وہ مدینہ کی طرف چلا جب وہ وادی عقیق تک پہنچا تو اس نے جب اپنے اونٹوں پر نظر ڈالی تو دو اونٹ اس کو بیچ میں بہت ہی قیمتی لگے پسند آئے تو اس نے وہ وہیں روک لیے چھپا دیے وہیں وادی میں کہیں اور خود چار اونٹ لے کر چل پڑا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دوسرے اونٹ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ وہ دو اونٹ کہاں ہیں جنہیں تم نے عقیق کی فلان فلان گھاٹی میں غائب کیا ہوا ہے تو حارس بن ابی زرار نے اسی وقت جب آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو اسی وقت اس نے سمجھ لیا کہ یہ بات سوائے وہی کے ذریعے سے سوائے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ وہی کے ذریعے سے پتہ ہونے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہو سکتی تھی تو اس نے فوراں شہادہ کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد بنوہ مستلق کے جو لوگ جو کل تک مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے اب وہ اسلام کے بہت بڑے سپورٹرز بن گئے اور ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور انہیں مزید عزت بھی ملی ایک اور واقعہ جو انہی بنوہ المستلق کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے سیرت میں اور جس کی وجہ سے قرآن میں آیات بھی نازل ہوئیں وہ اس طرح سے ہے کہ حارس رضی اللہ عنہ خود بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے اسلام قبول کر لیا پھر آپ نے مجھے زکاة دینے کی دعوت دی تو میں نے زکاة کا بھی اقرار کیا اور میں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں اسلام قبول کرنے اور زکاة ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں جو میری دعوت قبول کر لے گا میں اس کی زکاة جمع کر لوں گا آپ فلان فلان وقت میرے پاس اپنا قاسد بھیج دیجئے تاکہ جو زکاة میں نے جمع کی ہوگی وہ اسے آپ تک پہنچا دے اس کے بعد حارس رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے زکاة وصول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاسد بھیجا ولید بن عطبہ بن عبی محیط اب ولید جو ہیں یہ ان کو اللہ عالم کس وجہ سے یہ خوف زدہ ہوئے لیکن یہ راستہ ہیس میں خوف زدہ ہو کر یہ واپس آگئے اور انہوں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ حارس نے تو زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی کی ہے اب یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا کہ پتہ کرو اور وہ کیا کس اب فریم آف مائن میں آگئے ہیں بنگل مستلق پھر سے کہیں اسلام سے تو نہیں ہٹ گئے تو ادھر حارس جو ہیں وہ انتظار کرتے کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاسد نہیں آیا تو کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خفا تو نہیں ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنے ساتھ اپنے کچھ لوگ لیے اور زکاة کا مال لیا اور وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اب جب مسلمانوں کا دستہ ادھر بڑھ رہا تھا اور سامنے سے حارس آ رہے تھے تو تب یہ بات کھلی کہ حارس نے کہا کہ ولید تو مجھ تک پہنچے ہی نہیں ہے نہ تو میرے پاس آئے ہیں میں نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حارس حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے زکاة دینے سے انکار کیا اور میرے قاسد کو قتل کرنا چاہا تو حارس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میرے پاس آیا ہی نہیں اور میں تو آپ کی خدمت میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ مجھے آپ کے قاسد کے ہمارے پاس نہ پہنچنے کی تشویش ہوئی اور میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نراز ہو گئے ہیں تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حجرات کی آیات نازل فرمائی یا ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسقن بنبعن فتبینو کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تمہیں اپنے کیے پر پشتاوا ہو پھر اس کے بعد غزوہ بنو المستلق سے واپسی پر ایک اور دلچسپ اور عجیب واقعہ پیش آیا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مرعیسی یعنی بنو المستلق کے غزوہ سے واپس ہو رہے تھے تو میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا ساتھی تھا جب ہم واپس روانہ ہوئے اور وادی عقیق تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے وہاں رک گئے پورا جو لشکر تھا وہاں رک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے تھے تو عبداللہ بن رواحہ نے مجھ سے کہا کہ جابر چلو ہم گھر والوں کے پاس چلتے ہیں یعنی وادی عقیق سے تو پھر گھر بہت قریب تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے چلے جاتے ہیں کوئی چیز ممانع امر مانے تو نہیں ہے تو جابر کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا اور عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے کہ ہمیں رسول اللہ نے آگے جانے سے منع تو نہیں کیا بہرحال جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا تو اس پر جو تھے عبداللہ بن رواحہ وہ مجھے الویدہ کہہ کر مدینہ کی طرف چل پڑے تو جابر کہتے ہیں میں انہیں رستوں کے بیچوں بیچ تنہا جاتا دیکھ رہا تھا اور جب وہ اپنے گھر پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے بیچ میں چراغ جل رہا ہے اور ان کی بیوی کے ساتھ کوئی اور لمبے قد والا انسان لیٹا ہوا تو انہیں بے حد افسوس ہوا اور اس وقت گھر آنے پر ندامت ہوئی اچانک اور پھر وہ اپنی تلوار جو ہے اس کو نکالا اور گھر میں گھس گئے اور ان کو غیرت آئی کی اور ان دونوں کو مار دینا چاہتے تھے اب بیوی جو ہے وہ سوئی پڑی تھی اور وہ ایک چیخ مار کے اٹھی تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا یہ میں ہوں عبداللہ یہ تمہارے ساتھ کون سو رہا ہے تو وہ بولی کہ یہ میری خادمہ ہے اور جب مجھے پتا چلا کہ اسلامی لشکر واپس آ رہا ہے اور تم لوگ صبح پہنچنے والے ہو تو میں نے اسے اپنی کنگی کرانے کے لیے بلایا تھا یعنی کچھ بیوٹی ٹریٹمنٹ کے لیے بلایا تھا تو یہ رات کو میرے پاس ہی سو گئی ہے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے رات گزاری اور صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکل پڑے اور راستے میں جب ان کی ملاقات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور ساتھ تھی بشیر بن سعد کو کہا کہ عبداللہ کا چہرہ تمہیں بتا رہا ہے کہ انہیں اپنے گھر والوں کے پاس رات کے وقت جانا اچھا نہیں لگا تو عبداللہ بن رواحہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبرک ابن رواحہ ابن رواحہ آپ بیتی سناو تمہارے ساتھ کیا ہوا کل رات کو تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح وہ نکلے اور گھر جا کر کیا ماجرہ گزرا اور یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترق النساء لیلن تم اپنی بیویوں کے پاس رات کے وقت اچانک مت جایا کرو اور سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا یہ جو سرپرائز دینا اور آدھی رات کو بغیر اطلاع کے گھر آ جانا یہ کئی لحاظ سے تکلیف دے ہو سکتا ہے اس وقت جو لوگ گھر میں ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی نین ڈسٹرب ہو سکتی ہے ان کی کوئی ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے خواتین تیار نہ ہوں تو شوہر جو ہے وہ بیزار بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس طرح کسی کو بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے تو یہاں پر غزہ بنو المستلق کا ذکر خیر ختم ہوتا ہے اور اب ہم غزوہ احضاب پر پہنچتے ہیں غزوہ احضاب جو ہے یہ سن پانچ ہجری میں پیش آیا اور یہ بظاہر تو جنگ قریش اور غطفان کے قبیلوں کے ساتھ جنگ تھی لیکن دراصل یہ یہودی جنگ تھی اور اس کو انیشیئٹ کرنے والے جو تھے وہ بھی یہود ہی تھے اور غزوہ احضاب یا غزوہ خندق کا جو مقصد ہے مدینہ پر قبضہ کرنا مسلمانوں کا خاتمہ کرنا اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا اور اس میں قریش بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے ان سارے کاموں کی اب اس کے دو نام ہیں اس غزوہ کے خندق اور احضاب خندق تو اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ کے گرد خندق کھو دی تھی اور عرب میں اس سے پہلے اس کا کوئی رواج نہیں تھا اور یہ ایرانینز کی طرف سے یہ آئیڈیا بیسیکلی امپورٹ ہوا تھا اور احضاب حضب کی جمع ہے اور جس کے معنی گروہ اور جماعت کے ہیں اور اس جنگ کو احضاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قریش بن غطفان بن سلیم اور بہت سے عرب کے مختلف قبائل جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل حق پر مومنین پر چڑھ دوڑے تھے اور شوال سن پانچ ہنجری میں یہ پیش آیا تھا واقعہ غزوہ یہ غزوہ شوال سن پانچ ہجری میں پیش آیا تھا غزوہ خندق کے تین اہم اسباب پیش کی جاتے ہیں ایک اہم سبب تو یہ تھا کہ جو قریش کو غزوہ احد میں ایک اپنی محرومی کا احساس وہ تنگ کر رہا تھا کہ ہم نے اپنی فتح کو مکمل کیوں نہ کیا اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اگلے سال مدینہ میں داخل ہو کر مسلمانوں کو تہتے کریں گے اور مدینہ کو اپنے قبضے میں لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے ناپاک ارادے جو ہیں وہ ملیہ میٹ کر دیئے اور ان پر مسلمانوں کی ایسی دہشت چھائی کہ وہ نہ اس وقت کچھ کر سکے اور نہ اگلے سال کا اپنا وعدہ پورا کر سکے یہ ہم پیچھے پڑھائیں ہیں دوسرا اہم سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ کفارِ قریش کا شام کا سیریہ کا جو تجارتی کافلے کا راستہ ہے وہ بلکل بند ہو چکا تھا تو وہ بھی ان کو ایک فکر کھائے جا رہی تھی تو اس لیے بھی وہ مسلمانوں کا زور توڑنا چاہتے تھے اور تیسری وجہ غزوہ خندق کی جو سب سے بڑی تھی وہ سبب جو تھا وہ تھا یہود بنو نظیر کا جو مدینہ سے اخراج ہوا تھا یعنی ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطن کیا تھا اور جلاوطنی ان کی ان کی اپنی شرنگیزیوں کی وجہ سے تھی ان کی اپنی بار بار ٹریٹی توڑنے کی وجہ سے تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بنو نظیر جو ہیں وہ خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہاں سے بھی یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے ان کے لیڈر ہوئی ای بن اختب خاص طور پر یہ لوگ مکہ گئے اور کفارِ قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جنگ کرنے پر ابھارا اور ان کے ساتھ جنگ کا معاہدہ بھی کر لیا اب یہ جو یہودی ہیں نا جب یہ کفارِ قریش کے پاس مکہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ جو اسلام تو کیا ان کے اپنے بھی دین کے خلاف تھیں اور یہ بڑے بڑے سردار ان میں کنانا بن ربی ابو رافع سلام بن اب الحقیق اور ہوئی بن اختب شامل تھے اور ان سے ابو سفیان نے پوچھا انہوں نے جب جا کر ان کو انکاریج کیا اور ان کو کہا کہ ہم جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے تو یہ لوگ قریش جو ہے نا یہ تھوڑے حیران بھی ہوئے اور انہوں نے ابو سفیان نے قریش سے پوچھا سوری ابو سفیان نے یہود سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا دین تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا دین محمد کے دین سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور پھر جب یہود نے یہ فتوہ دے دیا قریش کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر تو تم لوگوں کا دین ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں تمہاری اس بات پر اس وقت تک یقین نہیں آسکتا جب تک تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کرو تو چنانچہ ان کے چوٹی کے جو علماء تھے انہوں نے بتوں کو سجدہ تک کر دیا بعد میں جو اورینٹلسٹ ہیں ان میں سے ایک اورینٹلسٹ نے اس بات کے اوپر تبصرہ کیا ہوا ہے کہ یہود کا یہ وفد عام لوگوں پر مبنی نہیں تھا یہ ان کے علماء پر مشتمل تھا اور انہیں اچھی طرح علم تھا کہ کعبہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا تھا اور اس کے برعکس مشرقین نے اس میں اس وقت تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور وہاں پر انہوں نے جا کر تو سجدہ کر لیا اور ان کے اپنے جو مسننفین ہیں انہوں نے بھی ان کے اس یہ جو اتنا غلوب انہوں نے کیا اس کے اوپر انہوں نے ان یہود کی لانتان کی ہے پھر اس کے بعد یہ وفد جو ہے قریش کے پاس سے اٹھ کر غطفان کے قبائل کے پاس گیا اور انہیں بھی یہ لالچ دیا اب غطفان جو ہے نا ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی مسلمانوں کے ساتھ اور یہ ایک ذرا بددو اور کروڈ سے باربیرین ٹائپ کے یہ ٹرائبز تھے اور ان کو تو لالچ تھا صرف مال کا تو ان کو انہوں نے یہ لالچ دیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو گے تو اس سال خیبر کے باغات کی کھجوروں کا آدھا حصہ ہم تمہیں دے دیں گے تو وہ بھی راضی ہو گئے اور اسی طرح سے عرب کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اور قبائل بنو سلیم بنو فزارہ بنو مرہ بنو اشجا یہ سب تیار ہو گئے مسلمانوں کے خلاف آنے کو اور جب یہ سارے اتحادی لشکر جو ہیں یہ چلنے لگے اور مرہ الظہران تک پہنچے تو اس وقت پھر مجموعی طور پر ان سب کے سب کا کمانڈر بنا دیا گیا قریشی سردار ابو سفیان بن حرب کو اور یہ لشکر جو ہے یہ دس ہزار جنگ جنگوں پر مشتمل تھا اور انہی سب کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو احضاب کا نام دیا اب مدینہ میں بھی کوئی بے خبری نہیں تھی ہر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور یہودی وفد خیبر سے جب مکہ گیا ہے تو بھی مسلمانوں کو خبر تھی ان کی ساری نکل و حرکت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صحابہ کو بلایا اور اس سارے خطرے پر بات چیت ہوئی تو اب مین الجن یہ تھی کہ یہ دس ہزار لوگ ہیں اب مسلمان کتنے تھے مسلمانوں کے حوالے سے ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ تین ہزار ہیں لیکن دوسرے کچھ جو سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تین ہزار نہیں تھے نو سو تھے اور اگر تین ہزار تھے بھی تو وہ منافقین کو ملا کر تھے اور منافقین نے درمیان میں ساتھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ تین ہزار ہوتے تو پھر وہ تو وان اس تو تھری کا ریشو بنتا ہے وہ تو اہود کے دن تو یہ کیوں کہتا ہے کہ تمہارے جو کلیجے ہیں وہ موہوں کو آ گئے وہ اس لیے کہ مسلمان جو مجاہدین ہیں وہ کم تھے بہت تو اللہ عالم لیکن ایک رائے یہ ہے کہ مسلمان صرف نو سو کی تعداد میں تھے تو اب یہ ہوا کہ یہ لوگ اگر ایک دم دھاوہ بول کے اندر آ گئے سارے کے سارے دس ہزار تو ہم دفاع کیسے کریں گے تو اس وقت پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہم جب فارس میں تھے اور ہمیں دشمن کے محاصرے کا خدشہ محسوس ہوتا تو ہم اپنے علاقے کے گرد خندق خود لیتے تھے تو کیا ہم مدینہ کے گرد خندق نہ خود لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور کیونکہ یہ بڑا موضوع تھا اور یہ بڑی سعادت ہے سیدنا سلمان اور تمام مسلمان سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خندق کھودنے میں شریک ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بقاعدہ پلیننگ کی ہر دس افراد کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کبائل کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایریا اسائن کر دیا گیا اور ہر دس افراد کو چالیس ہاتھ خندق کی کھدائی کا کام بھی سوم پا گیا اور خندق کا جو کھودنے کی جو ڈیریکشن ہے وہ مدینہ منورہ کا شمالی علاقہ ہے نورت اور کیونکہ یہی دشمن کے لیے کھلا راستہ تھا جس سے وہ بہ آسانی مدینہ میں داخل ہو سکتا تھا باقی جو تینوں سائیڈ ہیں مدینہ کی وہ محفوظ اور ناقابل دخول تھی یعنی اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا تھا کیونکہ ادھر سے دو طرف تو چٹانے ہیں وہ لاوہ والی اور ایک طرف کھجوروں کے گھنے باغات تھے اور لوگوں کے گھروں کی کتاریں تھی تو اس لیے وہ خود بخود ہی ایک ڈھالسی بنی ہوئی تھی تو ادھر سے لشکر آ ہی نہیں سکتا تھا وہاں سے اونٹوں اور پیدل اور گھوڑوں کا چلنا بالکل ایک ناممکن کام تھا تو لہٰذا مدینہ صرف ایک سائیڈ سے ایکسپوس تھا اور اس سائیڈ پر خندق کھودنے کا جو کام ہے وہ انتہائی انہماق سے مسلمانوں نے شروع کیا اور مسلمان خندق کھودتے تھے اور کسی کو اگر کوئی انتہائی شدید ضرورت پڑتی کوئی حاجت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے جب تب وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے خندق سے نکلتے اور جب وہ اپنی حاجت پوری کر لیتے تو بھلائی کی رغبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حرس میں نہائیت جلدی وہ خندق پر اپنے کام پر واپس آ جاتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مٹی ڈھوتے رہے سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ انہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احضاب کے موقع پر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھوتے اور مٹی ڈھوتے تھے یہاں تک کہ مٹی کی بھوتات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتنے مبارک تھک کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر گھنے بال تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھتے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام اللا قینا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پاتے نہ صدقہ کرتے اور نہ ہی نمازیں پڑھتے لہٰذا ہم پر سکینت نازل فرما اور دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ یہ لوگ ظلم کی نیت سے ہم پر چڑھ آئے ہیں اگر یہ فتنے یعنی جنگ پر مجبور کریں گے تو ہم صاف انکار کر دیں گے اب یہ بسکلی حوصلہ بلند رکھنے کا ایک نبی اسلوب تھا کہ جیسے خون کو گرمانے کے لئے آپ دیکھیں کہ جیسے جنگیں ہوتی ہیں تو جنگی ترانے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جو انتہائی سرد موسم بھی تھا انتہائی سرد موسم تھا تنگ دستی کے دن تھے بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور خودائی کا کام ایک مشکل کام تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے مرائل کو ہائے رکھنے کے لئے ایک یہ اسلوب بھی اپنایا اور انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انسار خندق کھوڈتے تھے اپنی کمر پر مٹی ڈھوتے اور کہتے جاتے ہم تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے اور جوابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے اللہ ہم لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فالانسار والمہاجرہ اے اللہ حقیقی بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے لہٰذا تو انسار اور مہاجرین کو برکت اطاف فرما اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ ہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانسار والمہاجرہ کہ اے اللہ حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے اور تو انسار اور مہاجرین کو معاف فرما دے انس یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احضاب میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ صحابہ اکرام کے لیے ایک مٹھی یا دو مٹھی مقدار میں جو لائے جاتے پرانے بدمزہ تیل میں جو پکا کر انہیں پیش کیے جاتے اور اس پرانے تیل کی وجہ سے جو سے اتنی سخت بھو آتی کہ اسے حلق سے نیچے اتارنا مشکل تھا لیکن بھوک اتنی تیز ہوتی کہ وہ لوگ اسے بخشی کھا لیتے تھے سیدنا ابو تلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے جا کر بھوک کا شکوا کیا اور اپنا پیٹ کھول کر اس پر بندہ ہوا ایک ایک پتھر دکھایا یعنی پیٹ کو پچکانے کے لیے پتھر باندھ لیے تاکہ بھوک کا احساس ختم ہو جائے تو رسول اللہ نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس پر دو پتھر بندے ہوئے تھے اب کچھ واقعات جو کہ خندق کھودنے کے دوران ہوئے ہیں مثلا ایک سعیدنا نومان بن بشیر صحابی ہیں ان کی بہن کہتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے عمرہ بن رواحہ کی بہن بھی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلا کر ایک لپ خجوریں دی اور کہنے لگیں کہ بیٹی یہ ناشتہ اپنے والد اور اپنے مامو عبداللہ بن رواحہ کو پہنچا دو تو وہ کہتی ہے کہ میں خجوریں لے کر چل پڑی اور اپنے والد اور مامو کو تلاش کرتے کرتے میرا گزر رسول اللہ کے پاس سے ہوا تو مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا میری بیٹی ادھر آؤ یہ تمہارے پاس کیا ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ خجوریں ہیں میری ماں نے میرے باپ اور مامو کے لئے دی ہیں تو آپ نے فرمایا یہاں لے آؤ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر میک خجوریں لیں اور وہ اتنی کم تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ بھرنے بھی نہ پائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا طلب فرمایا اور ان خجوروں کو بچھا دیا پھر آپ نے کپڑا طلب فرمایا اور اسے بچھایا اس پر خجوریں ڈالی اور خجوریں سارے کپڑے پر بکھر گئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بیٹھے ایک شخص سے کہا خندق کھودنے والوں کو آواز دو کہ آ کر ناشتہ کر لیں سب لوگ آ گئے اور خجوریں کھانے لگے خجوریں آپ ہی آپ برابر بڑھتی جا رہی تھی حتیٰ کہ تمام لوگ سیر ہو کر واپس چلے گئے اور اس کے بعد بھی یہ حال تھا کہ خجوریں کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھی پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ ابو رافی رضی اللہ عنہ کا کہ خندق کے روز وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ٹوکری میں بھونی ہوئی بکری رکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو رافی مجھے دستی پکڑاؤ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوسری پیش کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا ابو رافی مجھے دستی پکڑاؤ تو میں نے کہا یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ دیر خاموش رہتے تو جو میں نے تم سے مانگا تھا وہ تم مجھے دے دیتے یعنی پھر اس میں برکت ہوتی پھر اسی طرح سے ایک صحابی جو ہے صحابیہ امی عامر انہوں نے ایک وہ کجور اور پنیر کا حلوہ بنا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں تھے اور امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے کچھ اس میں سے اپنی حسب خواہش کھایا اور باقی بچا ہوا حلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر باہر تشریف لے آئے اور پھر لشکر میں ایران کر دیا کہ خندق والے آج رات کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھائیں گے اور سب آئے اور خوب سیر ہو کر کھایا اور اس کے باوجود حلوہ جون کا تون بچ گیا یہ جو موجزات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فوڈ اینڈ وارٹر ریلیٹڈ کھانے اور پانی کے ریلیٹڈ موجزات ہیں یہ بے شمار ہیں مطلب نیومرس ہیں جو کہ بار بار مختلف غزوات اور مختلف مواقع پر پیش آئے ہیں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا ایک الگ سے ہم سیشن کریں گے کہ آپ کے موجزات کی کیا کیا قسمیں تھیں اور ان میں کیا کیا آثنٹک موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونما ہوئے ہیں پھر اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زیافت کا بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن مبارک بھوک کی شدت سے کمر سے جا لگا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے تو اس نے ایک تھیلی نکالی جس میں تقریباً ڈھائی کلو جوہ تھے اور ہمارے گھر میں ایک پلی ہوئی بکری تھی میں نے اس بکری کو زبا کیا میری بیوی نے آٹا پیسا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے میں نے ایک بکری زبا کی ہے اور میری بیوی نے ایک سا جوہ کا آٹا پیسا ہے تو اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر تشریف لائیے اور آپ دعوت قبول فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بلند آواز سے پکارا اے اہل خندق جابر نے تمہاری دعوت کی ہے اس لئے تم سب میرے ساتھ چلو جابر کہتے ہیں کہ میں گھبرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تم اپنی ہانڈی چولے سے نہ اتارنا اور آٹے کی روٹی مت پکانا تو وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میری بیوی جو ہے وہ اتنے صحابہ اکرام کو دیکھ کر مجھے ملامت کرنے لگی اور کہنے لگی میں نے تمہیں کہا تھا مجھے شرمندہ نہ کروانا تو وہ کہنے لگے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے تو وہ میری بیوی نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بس پھر وہ خود ہی ہینڈل کریں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آٹا ان کے سامنے رکھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب شامل کیا پھر ہنڈیا کے پاس گئے اور اس میں بھی تھوڑا سا اپنا لعاب اس میں ڈالا اور برکت کی دعا کی اور پھر فرمایا کہ ایک روٹی پکانے والی کو بلالو تاکہ وہ تمہارے ساتھ روٹیاں پکائے اور اپنی ہنڈی سے پیالے میں سالن نکالتی رہو اور اسے چولے سے نہ اتارنا صحابہ اکرام کی تعداد ایک ہزار تھی اور جابر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب حضرات نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گوشت اور روٹی اسی حالت میں تھے جس حالت میں انہوں نے کھانا شروع کیا تھا ہماری ہنڈیا بدستور لبالب بھری ہوئی تھی اور عبال کھا رہی تھی اور ہمارا آٹا بھی حسب سابق ویسے کا ویسہ ہی موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو توفہ بھی بھیجو کیونکہ لوگ بھوکے ہیں اور یہ سب حصی موجزات ہیں جو وقتاں فوقتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات سے رونما ہوتے رہے ہیں پھر اسی طرح دورانے جو خدائی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی بھی کی تھی ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس حستی نے خبر دی جو مجھ سے بہتر ہے جب امار رضی اللہ عنہ خندق کھود رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو جھاڑتے ہوئے فرمایا ابن سمیہ کو کتنی بڑی مصیبت لاحق ہوگی اے امار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور سیدنا امار رضی اللہ عنہ جنگ سفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے قاتلوں نے ایک دوسرے دو لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا کہ میں نے امار کو قتل کیا ہے دوسرا کہتا تھا میں نے کیا ہے تو امر ابن الاس رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ دونوں جہنم کی آگ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میری تو خواہش ہے کہ میں آج سے بیس سال پہلے مر چکا ہوتا یعنی میں یہ منظر نہ دیکھتا سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی عمر مبارک تیرانوے یا چورانوے سال تھی پھر اس کے علاوہ ایک اور جو واقعہ پیش آیا وہ سنگلاخ چٹان کا تھا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم غزوہ عذاب کے موقع پر خندق کھود رہے تھے تو اس دوران میں ایک بہت سخت چٹان سامنے آگئی جس پر کہ کوئی بھی قدال اثر نہیں کر رہی تھی تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدنت میں گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک سخت چٹان خندق کی خدائی میں حائل ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا انا نازلن میں خود اترتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر بندہ ہوا تھا اور تین دن سے ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال پکڑی اور اس سخت چٹان پر ماری تو وہ ریت کے بھربورے ٹیلے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی اور جب پہلی ضرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر لگائی تھی تو چٹان کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں اللہ کی قسم میں اپنی اس جگہ سے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر دوسری ضرب لگائی تو دوسرا ایک تہائی حصہ ٹوٹ کر گر پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں اللہ کی قسم میں مدائن دیکھ رہا ہوں اور اپنی موجودہ جگہ سے اس کا سفید محل دیکھ رہا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تیسری چوٹ لگائی تو باقی کا پتھر بھی چکنا چور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں اللہ کی قسم میں اپنی اس جگہ سے سنعا کے دروازے دیکھ رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان تھا یہ اسی ترتیب کے ساتھ پورا ہوا ہے یعنی وہ علاقے اسی ترتیب کے ساتھ فتح ہوئے ہیں جس ترتیب سے اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیعت میں سے ہیں کیونکہ یہ انتہائی مضبوط آدمی تھے اور یہ ایس سچ نہ مہاجر تھے نہ انساری تھے تو یہ خندق کی خدائی میں یہ کام کر رہے تھے بہت زیادہ ایک پیشن کے ساتھ تو انسار نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں تو مہاجرین نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیعت میں سے ہیں پھر مزاق بھی چل رہا تھا ایک پیار بھرا مزاق کے جو کہ مریل کو ہائے کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ خندق کی خدائی کے دوران میں ایک صحابی تھے جوائل اور وہ خوبصورت بھی نہیں تھے اور فیزیکلی وہ بالکل بھی اٹریکٹیو نہیں تھے تو جوائل کا نام بدل کر جوائل کا معنی ہے چھوٹا سا کیڑا انسیکٹ سمال انسیکٹ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کیا اور ان کا نام عمر رکھا تو خندق کھودنے والے جو ہے نا وہ خوشی خوشی اب یہ شعر سیدھا سادھا سا پڑھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوائل کا نام بدل کر عمر رکھا اور آپ اس دن تنگ دست کے لیے مددگار تھے اور جوائل رضی اللہ عنہ جو تھے نا عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ ساتھ جیسے سنگل آنگ کرتا ہے نا انسان یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں میری کوئی دلازاری نہیں ہو رہی ہے تو یہ اس طرح کا ایک بھائی چارے کا اور ایک خوبصورت جو ایک طریقہ تھا اس سے یہ خندق کھو دی گئی اور حالانکہ وقت ایسا اوپر پڑھنے والا ہے کہ انتہائی سخت وقت آنے والا تھا اور پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی پندرہ سال کا میں نوجوان تھا اور میں اپنی کم سینی کے باوجود مٹی اٹھاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے یعنی بچوں کو بھی انکریج کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ خندق کے کھو دنے کے دوران مجھے نیند آگئی اور میں سو گیا تو ایک اور صحابی تھی امارہ بن حضم انہوں نے ازراہ مزاق میرے ہتھیار اٹھا لیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا تو زید جب نیند سے بیدار ہوئے اور ان کا اسلحہ گم تھا تو یہ گھبرائے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے نیند والے تو اتنی گہری نیند سو گیا کہ تیرے ہتھیار ہی چلا لیے گئے یعنی کہ تیرے ہتھیار ہی چلا لیے گئے یعنی ایک پیار بھرا ایک مزاق کا انداز تھا ہیومر کا انداز تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کے ہتھیار کا کسی کو پتا ہے تو امارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اٹھائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مومن کو خوف زدہ کرنے یا گھبراہت میں ڈالنے سے منع فرمایا یہ جو ہم ایسے پرینکس کرتے ہیں جس سے کوئی انسان جیسے ایک وہ چیز ہوتی تھی اب تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوئی انتہائی لا یعنی اور غلط وہ چیز تھی جو اپریل فول کے حوالے سے کی جاتی تھی اور لوگوں کو صدمہ دینا لوگ دروازے کے پیچھے سے چھپ کے زور سے آواز نکال کے لوگوں کو کھبرانا ان کو دہشت میں ممتلا کرنا یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ کوئی خوش طبعی نہیں ہے خوش طبعی کسی نے سیکھنی ہے اور لطف و محبت کے ساتھ ہیومر کسی نے سیکھنا ہے سخت وقت ہے ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیومر جو ہے وہ برقرار رہا اور اسی کی تو قرآن کریم نے گواہی دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے حامل ہیں اب خندق کھتی جاری تھی اور اس کی تکمیل کتنے دنوں میں ہوئی تو اس میں جو سب سے راجح جرائے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً بیس دن لگے تھے بارحال کسی نے چھے دن بھی کہیں ہیں اور ٹوٹل جو محاصرہ ہے وہ ایک مہینے کا رہا تھا اور یہ خندق تقریباً چار کلومیٹر لمبی تھی اور اس کی چوڑائی تقریباً سات میٹر اور گہرائی پانچ سے آٹھ میٹر تھی اور خندق کی خدائی کے بعد مدینہ ایک محفوظ قلعے کی شکل اختیار کر گیا تھا اور یہ مدینہ کی ایک دفاعی لائن بن گئی تھی اور جب قریش پانچے اور باقی سارے گروہ پانچے اور انہوں نے مدینہ کے باہر خندق خودی دیکھی تو ان کے سارے منصوبے ملیا میٹ ہو گئے جو انہوں نے مدینہ میں گھس کر مدینہ میں خون ریزی کرنے کے بنائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی قدائی سے فارغ ہونے کے بعد لشکر کو منظم کیا اور دو گروہوں میں انسار اور مہاجرین میں تقسیم کیا مہاجرین کا جھنڈا زہد بن حارسہ کو دیا اور انسار کا جھنڈا سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں پندرہ سال سے اباب لوگوں کو رکھا تھا پندرہ سال سے کم عمر کے بچے آپ نے نہیں رکھے تھے اور ان لوگوں میں عبداللہ بن عمر زہد بن ثابت براہ بن عازب اور ابو سعید خدری شامل ہیں یہ عہد میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ تب یہ چھوٹے اور مدینہ میں سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ نے نائب مقرر فرمایا تھا آپ دیکھیں یہ نابی نا صحابی ہیں لیکن وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا ہے اسے ایک تو بات یہ پتا چلتی ہے کہ کسی بھی آثورٹی کی پوزیشن والے انسان کو کوئی بھی جگہ کوئی بھی پوزیشن جب چھوڑنی ہو تو اس کو اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی بندہ چھوڑ کے جانا چاہیے اپنا سبسیچیوٹ دے کر جانا چاہیے یہ ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے اور اسی طرح سے ایک اور چیز کہ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابی نا صحابی ہونے کے باوجود ایسی صلاحیتوں کے حامل تھے کہ وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سبسیچیوٹ کر لیتے اور اسی طرح ایک لیڈر کو ہونا چاہیے کہ اس کو پتا ہو کہ میرے اردگر جو لوگ ہیں ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اور ان صلاحیتوں پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ان لوگوں کو ایک وہ ڈیلیگیٹ کرتے رہنا چاہیے کام پھر ایک اور کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درپیش تھا وہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت کا تھا تو اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حارسہ کے جو قلعے تھے جو فوٹریسز انہوں نے بنائے ہوئے تھے یہودی فوٹریس بناتے تھے اور بہت زبردست بناتے تھے لیکن کچھ حد تک انصار میں سے کچھ لوگوں نے ان کا کیا ہوا تھا کاپی کیا ہوا تھا وہ اتنے مضبوط نہیں تھے لیکن بہرحال گزارے لائک تھے تو مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو بنو حارسہ کے قلعے میں بند کر دیا گیا تھا اب جب احضاب پہنچے تھے مدینہ تو اس وقت پھر کہتے ہیں کہ کفار نے خندق کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ ایسی چال ہے کہ عرب والوں نے ایسی تدبیر کبھی اختیار ہی نہیں کی اور بالکل نیا اقدام تھا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک لیڈر کو ویجنری ہونا چاہیے وہ کبھی ڈیڈ اینڈز اور ڈیڈ لاکس کا شکار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کبھی ایک لکیر پیٹتا رہتا ہے اس کو جب یہ دیکھتا ہے کہ اب مجھے کچھ اور سوچنا ہے مجھے کسی اور طریقے کو اختیار کرنا ہے کوئی اگزسٹنگ پلیٹ فارم کوئی اگزسٹنگ طریقہ کوئی نیا طریقہ اس کو دیا تھا ایک رائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراں قبول کیا اور اگزیکیوٹ کروایا اب آپ دیکھیں کہ بیسکلی یہ ایک بہت ہی اپ ہل بہت بڑا ٹاسک تھا جو مسلمانوں نے چند دنوں میں اس کو اچیف کیا اور یہ ساری چیز جو ہے یہ لیڈر کی ایک موٹیویشنل جو ایک پرسنیلٹی ہے اس سے ہوتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں we can do it یہ ایک بقائدہ سائیکالوجی کا نفسیات کا یہ ایک اہم ایسپیکٹ ہے کہ انسان کے اندر یہ آئے چیز کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں اس میں انسان کے اندر ایک ایسی ٹینیسٹی ایک ایسی استقامت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر انسان وہ کام آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں اس میں توقع کو بھی بہت زیادہ اور ہوپ کو اور آپٹمزم کو بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے لیکن بیسکلی اللہ تعالی کی مدد آتی ہے جب انسان اللہ پر توقع کرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے جب انسان پور امید رہتا ہے تو اسی لئے نا امیدی اور ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ کتنا بڑا ہوا ثابت کہ یہ بیسکلی تاریخ کو چینج کرنے کا ایک پوائنٹ بن گیا اس سے ہسٹری چینج ہو گئی اس کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب یہ قریش تم پر حملہور نہیں ہوا کریں گے اب تم ان پر حملہور ہو گئے یعنی اب ہسٹری چینج ہو گئی ہے وہ اتنے انسگنفیکنٹ ہوئے وہ اتنے ہیومیلیئٹ ہوئے کہ وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ اس دفعہ بھی یہ ہوگا اب احضاب کے جو ان کے گروہوں کے جو کفار کے لشکر میں مختلف دستے جو تھے نا وہ وقتاں فوقتاں خندق کے کسی سائیڈ پر آتے کبھی تیر برساتے کبھی مسلمان واپسی تیر برساتے تو یہ جو جھڑپے ہیں یہ ہوتی رہیں کسی کو کہیں سے کوئی راستہ ملتا کوئی ایک آدھا جو ہے وہ خندق کو کراس کرنے کی کوشش کرتا کوئی خندق کے اندر گرتا تو ایک انتہائی ایک کڑا وقت تھا انتہائی گھبراہت کا انتہائی خوف کا وقت تھا جو کہ مسلمانوں پر تاری تھا اور ایسے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی پہرے کا انتظام کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری ساری رات ہم تک بھی رات کی صحابہ کی تکبیرات کی آوازیں سنتے رہتے تھے جو کہ ایک گارڈ کر رہے تھے مدینہ کے بورڈر کو اب ادھر سے یہود کیا کر رہے تھے بڑے کلوزلی واش کر رہے تھے کہ اچھا اب اتنا تو ہم کر آئے ہیں اتنا تو ہم نے مینج کر لیا ہے کہ عرب کے سارے اور یہ پہلی بار تھی کہ عرب کوئی جنگ لڑ رہے تھے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اس سے پہلے قبائل کی جنگ ہوا کرتی تھی اور قبائلی حمیت ہوتی تھی کوئی ریلیجن کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا یہ پہلی بار تھی کہ اسلام ورسز کفر تھا اور پہلے تو آپ دیکھیں کہ بدر اور اہود میں تو قریش ہی تھے نا لیکن یہاں پر اب سارے عربز آگئے اسلام ورسز کفر کی جنگ کے اندر اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا ہشر نشر کر دیا اور کیسے یہ ہیومیلیٹ ہوئے اب بنو قریزہ جو تھے یہ مدینہ کے اندر آپ اگر میپ دیکھیں تو مسجد نبی سے آپ بیک کی سائٹ پر بنو قریزہ کی گڑیاں تھی یعنی خندق آگے مسلمانوں کی بیک پر بنو قریزہ تھے اور بنو قریزہ جو ہیں وہ اب مسلمان عورتوں اور بچوں پر ہاتھ صاف کر سکتے تھے اگر وہ ٹریٹی توڑ دیتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ سر کے اوپر تلوار جو لٹک رہی تھی اور اس خطرے کو ایکسپلوائٹ کیا بنو نظیر کے سردار ہوئی بن اختب نے ہوئی بن اختب اسی طرح کا دشمن تھا جس طرح کا کہ قریش میں ابو جہل تھا وہ اتنا ہی بدترین اتنا ہی شاطر اتنا ہی باعث تھا اور اتنا ہی ظالم تھا بہرحال اب اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے خندق کھود لی ہے اور یہ تو کام نہیں بنا فوری طور پر تو لشکر جو ہیں احضاب وہ حملہ آور نہیں ہو سکے تو ہوئی بن اختب گیا اور ابو سفیان کے کہنے پر گیا کہ بنو کو ریضہ کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ یہ جو پیکٹ تم لوگوں نے ٹریٹی کی ہوئی ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ دو اور ہمارا ساتھ دو اور یہ بڑا سنہری موقع ہے اور اس میں تم لوگ ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات پا جاؤ گے اب یہ جو ہوئی بن اختب ہے یہ کہتے ہیں کہ بڑا ہی یہ منحوس آدمی تھا اور جس طرح یہ بنو نظیر کو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے وہ عمر بن امیہ الدمری والے وہ جو دیت کا معاملہ تھا اس کی بات کرنے تو یہی تھا جس نے کہا تھا کہ ہم یہی پہ اب قتل کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سرداروں نے منع کیا تھا تب بھی اسی کی وجہ سے مسئیبت آئی تھی جو کش بنی نظیر پر جلاوطنی کی آئی تھی اور اسی طرح اب بھی یہ اپنی نحوست لے کر پہنچا بنو قریضہ کے قبیلے میں اور بنو قریضہ نے اس وقت تک نہ ان کا کوئی ارادہ تھا نہ ان کی کوئی نیت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اہدی کریں اب یہ قاب بن عصد بنو قریضہ کا جو سردار تھا اس کے پاس ہوئی ای بن اختب گیا قاب بن عصد کو جب پتا چلا نا کہ ہوئی ای بن اختب آ رہا ہے تو اس نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے ملنا بھی نہیں چاہتا اور پھر اس نے کہا کہ تم جہاں سے آئے ہو تم وہیں واپس چلے جاؤ یہ باہر ہی کھڑا رہا اور کہنے لگا قاب تُو ہلاک ہو جائے میرے لئے دروازہ کھول تو قاب نے کہا کہ ہوئی تُو ہلاک ہو جائے تُو بدبخت آدمی ہے میں نے محمد سے معاہدہ کر رکھا ہے اور میں نے ان کے درمیان میں نے صرف وفائے اہد اور سچائی ہی دیکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہوئی ای نے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تم ایک دفعہ میری بات سن لو بہرحال قاب نے دروازہ نہ کھولا تو یہی نے کہا کہ اچھا تم نہ صرف اس لیے مجھے نہیں دروازہ تم کھول رہے میرے لئے کہ کہیں میں تمہارا کھانا ہی نہ کھالوں تو ایک بخیلی کا تانہ جب اس نے دیا تو قاب نے اس الزام سے بچنے کے لئے اور زج چھو کر دروازہ کھول دیا اب جب وہ اندر آ گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں میں تیرے پاس قریش کے جنگجو سردار لشکروں سمیت لے کر آ گیا ہوں اور انہوں نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو ختم کیے بغیر یہاں سے ٹلیں گے نہیں تو قاب نے کہا کہ تم زلت اور رسوائی لے کر آئے ہو اور تم ایسا بادل کھینچ لائے ہو جس کا پانی برس چکا یہ گرجتہ چمکتا ہے لیکن یہ خالی ہے یعنی اس کے اندر کوئی زور نہیں ہے یہ مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکیں گے اور تیری ہلاکت ہو تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے میں نے محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد میں ہمیشہ سچائی اور وفاہی دیکھی ہے بہرحال وہ لگا تار ہوئی جو ہے نا وہ لگا رہا لگا رہا اور بالاخر جب قاب کو یقین ہو گیا کہ وہ یہی سچ کہہ رہا ہے وہ کنونس ہو گیا تو اس نے جو اہدنامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو کہ بار بار رینیو ہوتا رہا اسے منگوایا اور اسے پھاڑ دیا اور پھر یہ جو بنو قریضہ کے دوسرے کچھ اور سردار تھے جو کہ قاب بن اسد سے ذرا جونئر تھے تو انہوں نے مخالفت کی اور ایک زہیر بن باتا تھا جس نے کہا کہ یہود کی ہلاکت قریش اور غطفان تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور ہمیں ہمارے مال اور ہمارے بچوں کو یہاں چھوڑ جائیں گے اور ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اور یہود کو کبھی اکل نہیں آئی اب یہ جو ہم نے کیا ہے یسرب میں اب یہودیت کبھی باقی نہیں رہ سکے گی بارحل قاب بن اسد جو ہے اس کے باقی سرداروں نے اس کو بہت ملامت کی کہ تم نے کیوں ٹریٹی توڑی ہے تم نے کیوں پیکٹ توڑا ہے اور تم بیٹھے بٹھائے تم لوگ یہاں پر قتل کر دیے جاؤ گے یہ اس کے اپنے جونئر سرداروں نے اس کو کہا بہرحال قاب لا جواب بھی ہوا لیکن اب وہ شرمندہ بھی ہوا اور اہد شکنی پر اسے خفت بھی محسوس ہوئی لیکن پھر وہ ہو پکا گیا اپنے اس سارے کام کے اوپر بنو کریزہ کے ایک اکل مند آدمی تھا عمر بن سعدہ اس نے بھی بنو کریزہ کو بھلائی کی نصیحت کی اور اہد شکنی کے انجام سے ڈرائیا اور بنو نظیر کا انجام یاد دلایا اور پھر اس نے بنو کریزہ سے کہا کہ اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیکٹ کے تحت تو یہ تھا نا کہ ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اگر تم ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم تم لوگ غیر جانبدار ہو جاؤ اور ان میں بہرحال قاب بن اسد جو ہے نا وہ پھر اپنے اوچھے پن پر اتر آیا اور مت اس کی بھی ماری گئی ہوئی بن اختب کی طرح اور اس نے کہا کہ نہیں میں اب توڑ چکا ہوں اہد اور اب میں نے بنو نظیر ہی کا ساتھ دینا ہے تو اس وقت پھر عمر بن سادہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اہد شکنی نہیں کروں گا وہ اپنے اہد پر قائم رہا اور اس کے وفادارانہ موقف میں تین یہودیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور یہ تھے سالبہ بن سعید اسعید اور اسد بن عبید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ادھر تو مصروف تھے قریش کے اس کو لشکر کو ہولڈ کرنے میں اور قریش کے جو شہ سوار تھے وہ بھی خندق کا چکر لگاتے تھے ادھر سے مسلمان چکر لگاتے تھے باریاں بنی ہوئی تھی اور اس دوران میں سعیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ بنو قریضہ نے اہد شکنی کر دی ہے اور وہ جنگ کے لئے تیار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ یہ خبر بڑی شاک گزری تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو بنو قریضہ کے معلومات مجھے لا کر دے گا تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا آپ نے پھر دریافت کیا اور یہ طریقہ تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر پہلی دفعہ کہہ رہا ہے تو پھر وہ سوچ سمجھ کے ہی کہے گا دوسری اور تیسری دفعہ ایک دفعہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جذبات میں آ کر کہہ دے اور بعد بھی اس کا ارادہ بدل جائے تو آپ نے پھر پوچھا کہ کون ہے جو ہمیں ان لوگوں کی خبر دے گا تو پھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا یا رسول اللہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا میں آتینا بخبر القوم اس قوم کی خبر ہمیں کون لا کر دے گا تو زبیر رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ میں جاؤں گا یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور بلا شبہ میرا ہواری زبیر ہے رضی اللہ عنہ بارحال زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ بیک اینڈ فورت جاتے آتے رہے ہیں اور ان کی بھی جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ بنو قریضہ جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں جنگ کی اور میساق انہوں نے توڑ دیا ہوا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تحقیق کے لیے قبیلہ عوث کے سردار سعید بن معاذ سعید بن معاذ کا بنو قریضہ کے ساتھ پرانا تعلق تھا اور یہ قبیلہ عوث ہی کے حلیف تھے یہ جو تھے بنو قریضہ اور خزرج سے سعید بن عبادہ اور ان کے ساتھ دو تین اور سردار جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا فرمایا کہ تم لوگ بنو قریضہ کے پاس جاؤ اور ان کا حال معلوم کرو اگر ان کی خیانت اور بدہدی کی خبر درست ہوئی تو واپس آ کے مجھے اشارے ہی اشارے میں بتانا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی حمتیں پست ہو جائیں اور اگر وہ اس معاہدے پر قائم ہیں تو پھر اونچی آواز میں اعلان کرنا تاکہ لوگوں کا مریل ہائے ہو اب یہ سرداران جب پہنچے بنو قریضہ کے پاس تو اس وقت بنو قریضہ اپنی پوری یہودی خباست کے اوپر اتر آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابیوسیو لینگویج بولنے لگے اور اس وقت پھر جو یہ جو وفد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کا اور سعید بن عبادہ تو انہوں نے بہت سمجھایا بنو قریضہ کے سردار کعب بن عصد کو کہ یہی بن اختب کی باتوں میں مت آنا لیکن اب وہ باتوں میں آ چکا تھا اس نے سعید بن معاذ کو بھی گالیاں دینی شروع کر دیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ابیوسیو لینگویج شروع کر دیں اور اکڑ کے کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے لشکر کشی سے دراتے ہو تورات کی قسم تمہارے باپ نے مجھے جنگ بواس میں دیکھا تھا اگر اس وقت ہم نہ ہوتے تو خزرج اسے وہاں سے جلا وطن کر دیتے یعنی آس کو تو اللہ کی قسم تمہارا کسی جنگجو سے ابھی تک مقابلہ ہی نہیں ہوا جب ہم سے پالا پڑے گا تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ جنگیں کیا ہوتی ہیں اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی سات دن و بعدہ کو گالیاں اور یہ ساری چیزیں اس نے شروع کر دیں کعب بن عصد نے تو یہ جو صحابہ اکرام ہیں ان میں سے بھی کسی ایک کو غصہ آیا سات دن وعدہ کو یا سات دن معاذ کو تو پھر دوسرے نے ان کو ٹون ڈاؤن کیا ان کو کول ڈاؤن کیا اور ان کو کہا کہ ہمارا اور ان کا معاملہ جو ہے نا وہ گالی گلوچ سے اوپر چلا گیا ہے گالی گلوچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں سے اب ایک دفعہ ہم نکلتے ہیں اور یہ صاحبان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اب انہوں نے جو خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا تھی انہوں نے کہا عدل وقارہ عدل وقارہ اور عدل اور قارہ کیا تھے وہ قبائل جنہوں نے ابھی ریسنٹلی رجی اور بیرے مونہ کے حادثات جو ہیں وہ کیے تھے اور غداری کی تھی اور خیانت کی تھی تو انہوں نے ایک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہمارے ساتھ پھر وہی ہو گیا ہے جو عدل اور قارہ کے موقع پر ہوا ہے ان کی طرف سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا اب شیرو یا معشر المسلمین بنصر اللہ وعونی اے مسلمانوں کے گروہ اللہ کی نصرت اور اس کی مدد سے خوش ہو جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ مبارک دھاپ لیا اور دیر تک لیٹے رہے اور صحابہ اکرام نے جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ پینک ہوئے بہت گھبرائے اور وہ سمجھ گئے کہ بنو قریضہ کے حوالے سے اچھی خبر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے اور آپ نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اللہ کی نصرت اور اس کی مدد سے خوش ہو جاؤ بہرحال یہ خبر چھپ تو سکتی نہیں تھی بنو قریضہ کی ٹریٹی ٹوٹنے کی تو یہ خبر جب پھیلی تو اس وقت منافقین بھی چھٹکے الگ ہو گئے اور اس وقت کے بارے میں اللہ تعالی نے خود یہ جو قرآن میں آیات نازل فرمائی تو پتا چلتا ہے کہ وہ کس قدر گھبراہت کا موقع تھا اِذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذ زاغتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الذُّنُونَ هُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلزِلُوا ذِلزَالًا شدیدًا اے مومنوں جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آگئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل حلق تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کر بیٹھے اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجوڑا گیا اب منافقین نے باتیں ایسی کرنی شروع کر دی کہ جو کہ ہمت توڑنے والی تھی انہوں نے کہا نمبر ایک مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا یعنی کہ ہم ان کو بھی زیر کر لیں گے اور ہم تو کہاں روم اور کیسر اور کسرہ کو فتح کریں گے پھر انہیں کہا مدینہ سے فوراں یسرب کہنے پہ آگئے اے اہل یسرب آج تمہارے لیے یہاں اس لشکر کے ساتھ ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں لوٹ چلو اور اسی طرح کچھ لوگ آئے اور آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اِنَّ بُیُوتَنَ عَوْرَحْ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِيَوْرَحْ کوئی غیر محفوظ نہیں تھے ان کے گھر اِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَ یہ تو وہاں سے فرار چاہتے تھے ان منافقین کے برعکس اہلِ ایمان کا کیا رویہ تھا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ جب اہلِ ایمان نے گروہوں کو دیکھا قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تو وہ کہنے لگے یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا اور اس سارے پینک اور اتنی سخت سیچوئیشن نے ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُنْ صَدَقُوا مَا آهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا کہ اہلِ ایمان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو اہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا اہد پورا کیا یعنی شہادت پا گئے اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے اہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی یعنی اپنی کمیٹمنٹ میں انہوں نے ذرا سا بھی فرق نہیں کیا وہ ایک انچ بھی نہیں ہٹے اس جگہ سے کہ اگر کوئی انیکسپیکٹڈ حالات آ بھی گئے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا وعدہ تو سچا ہے وہ اپنے وقت پر انشاءاللہ پورا ہوگا اب مسلمانوں کے خلاف یہ ایک تیسری قوت اٹھی ایک تو کافر تھے جو خندق کے اس پار تھے ایک بنو قریضہ تھے کہ جو اپنی گڑیوں میں تھے اور انہوں نے ابھی ابھی وعدہ توڑ دیا تھا اور مسلمانوں کی جو عورتیں اور بچے تھے بنو حارسہ کے قلعے میں وہ انتہائی ولنریبل تھے اب اس وقت بنو قریضہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے وہاں تو کوئی آرمی ڈیپلائیڈ ہی نہیں تھی سارے کے سارے تو خندق کی طرف مصروف تھے تو تیسرا ایک جو دشمن گروہ بن گیا وہ منافقین کا تھا جو کہ بلکل ٹوٹل یہود کے ساتھ تھے اور ہیلے بہانے کر کے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے اور جہاد سے فرار اختیار کر لیا آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے انشاءاللہ بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہد لا الہ الا انت استغفرک و توب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ